ویلکم ٹو ابرار ایلیکٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل یہ فیکٹ ڈیوائسز کا میں نے سلسلے شروع کیا ہوا ہے بڑی امپارٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں مسلسل آپ دیکھ رہیں گے کہ میں مسلسل لیکچرز اس پہ جاری کر رہا ہوں اور ان کے مطالق معلوم ہونا نئی جنریشن کو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ورڈ ور یہ استعمال ہو رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں یہ انیشیئٹ تو ہوئے ڈیوائسز 1991 میں جیپین سے اس کے بعد USA اور اس کے بعد دوسرے کنٹیز میں تو یہ اس کے بیسک فنڈمنٹل میں جو آپ میرے لیکچر اگر دیکھیں ہوں گے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ میں فوکس کر رہا ہوں اس کے سارے بیسک اصولوں پر کیوں کیسے کیا فائدہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اس کی ایکویزن کیا ہے اسے گراف کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہے کیونکہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تو جب بھی تو ہم انجینئر صحیح معنوں میں بن سکتے ہیں اور ہم فیکٹ کے ڈیوائسز کو سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بیسک فنڈمنٹل قسم کی آپ کے سامنے لیکچر ہے اور آپ کو پتا ہے میں پیریفر کر رہا ہوں کہ میں ہاتھ سے بناوں ڈائیگرامز کو اور اس کو انٹریکٹیبلی آپ کو سمجھاؤں کیونکہ وہ جو ایک بنی بنائی پوری پکچر ہوتی ہے اس سے بعض افعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اگر اسٹارٹنگ کے یہ ابھی آپ فیٹس کو بھول جائیں ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یہ بلکل بیسک سے بھی تھوڑا پہلے کہ ہمیں کمپسیشن کا مطلب کیا ہے اور کمپسیشن کیوں چاہیے اور کیا کمپسیشن کمپسیشن دیکھیں کیا چیز ہمیں نفصان پہنچا رہی ہے پاور سسٹم ہمیں جو پاور سسٹم میں چیز پہنچا رہی ہے وہ جو پیرامیٹر اس کے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پاور پلانٹ ہے وہاں سے آپ کو جو آپ یہ گھر تک وولٹیج آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کم آتا ہے کبھی کبھی وولٹیج فلیکرنگ ہے کبھی فلیکچویشنز ہیں اور کبھی وولٹیج بڑا لو ہے تو جو بڑا بہت ہی لو وولٹیج ہے تو یہ تو ایکسیٹی بھی نہیں ہے نا لیمٹس کے اندر نہیں ہے اسی طرح جو اگر آپ یوڈیڈیٹی کمپنی کے حساب سے دیکھیں تو جو ترامیشن لائن کے اندر جو ریاکٹیو پاور ایکٹیو پاور کی وجہ سے جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے آپ ایکٹیو ریاکٹیو پاور کو سمجھتے ہیں کہ جو موٹر ہے وہ ریاکٹیو کرنٹ لیتی ہے زیادہ اور جو بلپس ہیں یا بہت سے ہیٹرز ہیں وہ ایکٹیو پاور ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ انڈسٹری میں بھی اور سب جگہ کومینیشن ہوتا ہے ایکٹیو ریاکٹیو کا تو یہ کرنٹ جب فلو ہوتا ہے درامیشن لائن میں تو آپ کو معلوم ہے اس کا ایک ریسٹنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آئی سکوائر اور لاسز ہوتا ہے دیکھ تو دراب ہوتا ہے لائن میں وولٹیج کم ہوتا ہے دوسری لاسز ہوتا ہے جو لاسز کیا ہے لاسز کو روپے میں کنورٹ کریں تو یہ کروڑوں اور وہ روپیہ ہوتا ہے ایک یونٹ بھی تقریبا پاکستانی سینریو میں لگایا تو وہ ایک ارب سے بھی زیادہ بنتا ہے روپے سے تو ایک کلو وارٹ کلاس ہونا تو بات یہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپیکٹ ہو گیا کہ لاسز کم ہو پھر دوسری ہے کہ لائن کی اوپر جو ریاکٹیو کرنٹ فلو ہو رہا ہے دیو ٹو ریاکٹیو لوڈ وہ کسی طرح کم ہو جائے تو یہ وولٹیج دعب بھی کم ہو جائے گا اور لاسز بھی کم ہو جائیں گے تو اب یہ جو ڈراب کرتے ہیں لوڈ اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ڈراب ہو تو یہ ویکٹر ڈیگرام آپ دے کے فنڈرمنٹل ہوئی پرانی جس سے آپ بیزار ہو گئے ہوں گے کہ یہ ہر دب پر یہی ڈیگرام یہ ڈیگرام حصل میں ایک نارمل پرانکمشن لائن کی ہے ایک نارمل جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے انکممسیٹر یعنی اس میں کچھ آپ نے ایڈ نہیں کیا باہر تھے لائن ہے جنریٹر ہے نیٹ ورک ہے لوڈ ہے انڈسٹری ہے اس چیز ہیں اور اس منونہیں کران فیلو ہو رہا ہے کوئی ہم اس میں ایڈیشنل چیز نہیں لگا رہے ہیں پار ایپرو耶 یہ آپ نے یہ جو ہے یہ سینڈنگ یہ جو ہے یہ ریسیون کے لیے گھلپ ہے یہ ریسیون کے لیے گھر ہے یہ ریسیون کے لیے گھر ہے اور یہ اوپر یہ یا سینڈنگ کا l absolutamente ہے اور جو ریسیون کے لیے گا جو وہاں آپ اس سلائن کے لیے گھر ہو رہا ہے وہ جب ایڈ کر دیں گے یہ میں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں دی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو ہمیں شننگ انڈ کا وولٹیج مل جائے گا یعنی ریسیونگ انڈ پر وولٹیج کم مل رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کرنٹ فلو ہو رہا ہے کس کی ویسے لوڈ کی ویسے لوڈ کے دو کمپوننٹ ہے ایک ریکٹیو اور ایکٹیو تو ریکٹیو کمپوننٹ وہ انڈکٹیو کرنٹ ہے اور جو دونوں ریسیسٹیو کرنٹ ہے وہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ یہ آئی ہے اسی کے ویسے باور فیکٹر بھی آتا ہے کنسٹ میں تو یعنی اس کا مطلب ہے ہم ہمیشہ شو کرتے رہے ہیں اب میں نے بہت سے آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا آئی ہے ٹانسینڈ سٹیبیلٹی اور فیکٹ ڈیوائسز اور مختلف ٹاپکوں میں یہ چیز آئی ہے اگویزن کے ساتھ بھی آئی ہے اس کے دو کمپوننٹ ہوئے جو لوڈ ہے یہ اس میں فرط کرو موٹر لگی ہے اس کے دو کمپوننٹ ہوں گے ایک ریسیسٹیو کچھ وہ ایکٹی پاور لے رہی ہوگی اور کچھ وہ ایکٹی پاور لے رہی ہے تو وہ جو دونوں ہیں وہ نائیٹی ڈگری پہ یہاں پہ میں نے شوڑ گیا یہ دو کمپوننٹ اس کے آئی کے اور یہ پاور فیکٹر رہنگل ہے ایک آئی کاس فائی ہوگا اور ایک آئی سائن فائی ہوگا ادھر والا آپ کو پتہ ہے جو اس کے ایڈجسنٹ ہوتا ہے پاس فائی ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ جو آئی ایک سائن فائی ہوتا ہے تو ڈیٹیل ہے مجھ جائیں تینشن نہ لیں بہرحال یہ آئی ایکس ہے تو یہ آئی ایکس ہے یہ بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارے پاور سسٹم میں کیونکہ یہ ریکٹیو کرنٹ ٹھیک تھاپ ہوتا ہے اور جب ہی تو پاور فیکٹر آپ کا لوگ ہو جاتا ہے اس کو مینٹین ڈگھنا ہوتا ہے پاور فیکٹر کو وہ بھی اسی طریقے سے ہوا کمپسٹیشن آپ کہتے ہیں یہ پاور فیکٹر کمپسٹیشن انڈسٹی میں لگا رہے ہیں اور پاور فیکٹر کو ایمپورو کر رہے ہیں یوٹیلٹی جو ہے جو ہمارا لگا رہی ہے فائن کر رہی ہے تو وہ اسی کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو لائنے چھوٹی زی اب یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ انڈکٹیو ہے اب اگر میں اس میں کیپسٹنس ایڈ کر دوں تو وہ کیپسٹیو کرنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ اس سے ونیٹی ڈگری آوٹ آف فیز ہوتی ہے اور اس کو کینسل کرتی ہے یہ آپ نے شروع سے اگر ایکس سی ڈائنگرامز پڑھی ہیں انٹرمیجٹ میں ایلیمنٹ ٹولز کلاس میں بھی پسٹیر میں بھی تو آئی ایکس اگر ادھر ہے تو آئی سی جو ہوتا ہے اس سے جسٹ اپوزیٹ ہوتا ہے میں اس کو اوپر بناتے ہیں یہ ہو آئی سی اب یہ آئی سی جو ہے یہ کوئی موٹر سے نہیں آرہا ہے یہ میں نے ایک چیز کچھ ایڈ کی ہے اور جو کہ کیپسٹیو کرنٹ ڈرہ کر رہی ہے اسی لئے آپ دیتے ہیں نا کہتے ہیں کہ کیپسٹر بینک لگاؤ اپوز فیکٹر ایپروو کرو تو کس طرح کرتے ہیں کیپسٹر ایڈ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں آئی سی جب وہ آئی سی بھی ڈرہ کر رہے ہیں وہاں سے اور آئی ایل تو وہ بوٹر ڈرہ کری رہی تھی تو وہ آئی ایل اور آئی ایکس کینسل ہو جائیں گے تو کیا بچے گا صرف ایتنا چھوٹا سا یہ ریسٹیو کمپوننٹ آب دا کرنٹ بچے گا جو بھی لارز ڈرہ کرنٹ بچے گا اس کی وجہ سے ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ یار جو ہے جب یہ آئی ایکسل کو میں غائب کر دوں گا تو اس سے بہت کلوز ہو جائے گا اور کلوز ہوگے بہت تھوڑا سا ڈرہ کرنٹ پتا ہے آپ کو کم ہوتا ہے ٹرمیشن لائن کا بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈرہ بہت کم ہوگا اور آپ کا جو ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو انڈیکٹیو کرنٹ ہوتا ہے اس کو میں کسی طرح کینسل آؤٹ کر دوں اسی کینسلیشن کا جو ہے کینسلیشن والا جو یہ فنانونا یہ بات کر رہے ہیں اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کمپنسیشن کمپنسیشن اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نقصان جو ہو رہا تھا کوئی ایسی چیز لگا دی گئی کہ جو نقصان نہیں ہو رہا اسی کو کہہ رہے ہیں کمپنسیشن کمپنسیشن کر رہے ہیں کس چیز کو وولٹیج ڈاپ کو لاسز کو دو بڑے میڈ آئٹم اب اس کے بعد اس کے فرنج منیفیٹ جیسے ملتے ہیں آپ کو جاؤز میں گاڑی مل گئی ٹیلی فون مل گیا یہ وہ جیدیں ہیں اس کے جو میجر فرنج منیفیٹ ہے وہ ہم دوسری سلائیڈ میں بیان کریں گے کہ اس کو لگانے کے خالی یہ دو فائدے نہیں ہیں چھ ساتھ اور ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیکٹ اب یہاں پر میں نے یہ اگلے لیکچر کا لنگ دیا ہے کہ ایک تو ایڈنگ کیپسٹر جو ہے یہ لوڈ کمپنسیشن اور سسٹم کمپنسیشن دو اس میں چیزیں ہوتی ہیں اور جو آپ کی کمپنسیشن کا ایک اور ٹائپ جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسیو کمپنسیشن اور ایکٹیو کمپنسیشن یہ چار چیزیں یاد رکھیں لوڈ کمپنسیشن سسٹم کمپنسیشن اور اسی کے اندر پھر الگ الگ یہ دو تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیا اور دو اس طرح سے ٹائپ بناتے ہیں کہ ایکٹیو کمپنسیشن اور ری ایکٹیو کمپنسیشن تو یہ جو ایکٹیو کمپنسیشن ہے یہی ایکٹیو کمپنسیشن ہے یہی ایکٹیو کمپنسیشن ہے یہی فیکٹ فیکٹس ڈیوائسز یہی ہیں جو کہ ایکٹیو کمپوسیشن یعنی کہ دینمیکلی وہ وولٹیج کو کنٹول کر رہا ہے اسٹیبلیٹی کو کنٹول کر رہا ہے لاؤسز کو کنٹول کر رہا ہے وولٹیج پروفائل بہتر کر رہا ہے ڈیمپنگ اور جینرٹر کا اسولیشن کو کنٹول کر رہا ہے ٹانزیونٹ اسٹیبلیٹی بھی کنٹول کر رہا ہے سٹیڈی سٹیبلیٹی بھی کر رہا ہے فاسٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو تو یہ جو چار آئٹم ہیں یہ میں ایک اور لیکچر میں بیان کروں گا تاکہ میں کوئی کوئی لیکچر تو میرا بڑا لمبا ہو گیا ہے لیکن وہ مجبوری ہے باز لیکچر کو لمبا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ لیکچر چھوٹا ہے دس منٹ کا اسی طرح جب ان چار چیزے میں بات کریں گے تو وہ بھی دس منٹ کا ہوگا تو اس طرح میں چھوٹے چھوٹے لیکچروں میں آپ کو بلکل بیسک فنڈمنٹل چیزیں سمجھا رہا ہوں اور آپ خود ہی دیکھیں گے کہ فیک ڈیوائسز کا نام تو آپ خود ہی رکھ لیں گے آپ کو رٹنے یہ ضرورت نہیں ہوگی نام کو کیونکہ آپ ذاتر دیکھیں گے پہلے پہلے لمبے لمبے نام آ جاتے ہیں اور ان لمبے لان کے چکر میں آپ اس کو رٹنے میں لگ جاتا بچہ اور پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اسے پوچھو تو کنفیوز گیا ٹی ایس سی سی ٹی ایس آر ٹی سی آر ٹی سی جی پتہ نہیں کیا کیا تو یہ میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بیسکلی سارے اس کی اصول فائدے قائد خانون ایکویجن گراف دو چار چھے ہوں گے میں ڈیریویشن تو نہیں کرا رہا نا اس لئے نہیں کرا رہا کہ ہمیں ازا الیکٹرکل انجینئر ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب ہم اصل ڈیوائسز پہ بھی آ جائیں گے تو ہم جو ہے وہ تھائرسٹر کو نہیں پڑھیں گے ہم اس کو اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے الیکٹرکل سسٹم میں اور وہ سب ہم پڑھیں گے ہم اس کے وہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے الیکٹرونیس انجینئر جو ہوں گے ہمارے ساتھ فیلڈ میں وہ ان کا کام ہے وہ اس کو جانیں گے ویسے بھی اس کے کوئی تھائرسٹر وغیرہ یہ ریپیر کرنے کا تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے اس طرح دنیا میں وہ تو بالکل الگ ہی بات ہے اور وہ اضافت ریپلیسمنٹ ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارا الیکٹرکل انجینئر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا تو یہ ایک چھوٹی سی لیکچر امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی یہ شیئر کر دیں نئے لڑکوں کو ضرور بتائیں کلاس میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے کورس میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے لیکن جیسی وہ فیلڈ میںٹر ہوں گے آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، میڈیلیسٹ اور جرمنی کہیں بھی جائیں گے انگلینڈ تو فوری طور پر ان سے واسطہ پڑھ سکتا ہے انٹریو میں بھی اور فیلڈ میں بھی یا کنسلٹنٹ کے پاس بھی تو کم سے کم ان کو ہی نام اور اس کے بینیفیٹس اور اس کے فنڈامیلٹل ڈرائنگس اور کارک معلوم ہوں گے تو وہ فوری طور پر جواب دیں گے تھوڑا ہی جواب دیں گے تو پھر وہ انٹریویور سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو نیا بچہ ہے لیکن اس کو معلومات تو ہے ایڈواز چیز ہوگی بہت شکریہ